حدیث دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ اکرام کی جماع جس کا تذکرہ قرآن اور آحادیث میں کئی مرتبہ کر دیا گیا ہے حدیث دوستو ان کا معاملہ تو یہ ہے جہاں ذری سی لرزش ہوتی جہاں ذری سی کوتائی ہوتی جہاں ذری سی ایمان کی کمزوری ہوتی اپنے رب کی طرف لپک کر آ جاتے اگر یہ رمضان کا مہینہ جانے کے بعد کہیں زندگی کے موڑ پر آنے والے گیارہ مہینے میں اگر کہیں نافرمانی کا معاملہ ہو جائے حدیث دوستو لپک کر اللہ کی دوستو اطاعت کی درپانہ جہاں پر اہود کی جنگ تھی بدر میں اپنے جانوں کا نظرانہ لے کر چلے گئے تھے اہود کے میدان میں جانوں کا نظرانہ لے کر پیش ہو گئے احضاب میں جانوں کے نظرانے کے ساتھ جسو آگئے تبوک میں جانوں کے نظرانے کے ساتھ آگئے جہندو اونٹ اور گوڑوں کی تیدات پر نکل گئے ٹوٹے پوٹے ہتھیاروں کے ساتھ نکل گئے اپنے اللہ پر توقل کرتے ہوئے رکھ گئے ایک چیز ان کے پاس تھی وہ ان کا ایمان مضبوط تھا وہ ہدایت اللہ نے جو اطا کی تھی اس کی سلامتی کا کام کیا کرتے تھے لیکن اہود کی جنگ میں اللہ کے نبی اسلام کی ذریع سینا فرمانی ہوگی وہ پچاس تیر اندازوں کو کہا کہاں اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا جب تک کہ میں تمہیں بلانا بھیجوں اگر میری لاش کو چیل اور کوئے اچھک کر لے جا رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا اگر ہم جنگ ہار رہے ہیں اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا اگر ہم جنگ جیت رہے ہیں اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا عدیس دوستو جیسے تیسے حالہ زندگی میں آ جائے اللہ کی عبادت کا راستہ نہیں چھوڑنا اللہ کی شکر گداری کا راستہ نہیں چھوڑنا رشتے داروں کے ساتھ سلوک کا راستہ نہیں چھوڑنا مداریس کی مدد کرنا نہیں چھوڑنا علماء کی مدد کرنا نہیں چھوڑنا مساجد کی خدمت کرنا نہیں چھوڑنا بیواؤں کی پرواہ کرنا نہیں چھوڑنا دین پہ ثابت خدم رہو عبادتوں میں رہو اللہ کے نبی سلم نے کام ہے جو کہتا ہوں عمل کرنا لیکن جنگ کا جب پاسا پلٹھا مسلمانوں کی اخ میں جنگ آگئی مالِ غنیمت بٹھوننے لگے پچاس تیر اندازوں نے اللہ کے نبی سلم میں سے کچھ نیا فرمانی کر دی عہد کے میدان میں اتر گئے مالِ غنیمت دوڑنے لگے دشمن کی نظر تھی پلٹ کر حملہ کر دیا دونوں طرف سے مسلمان پیسے گئے حتیٰ کہ ستر صحابہ کی لاشیں عہد کے میدان میں اپنے خون کو وہاں کی مٹھی کو جسا رہے تھے عدیس دو ستر شاہدہ تیوہیں جہاں زریسی چوک ہوئی شام کو جنگ ٹلنے لگی اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے دل کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک صف میں مضبوط کھڑے ہو جاؤ میں اپنے رب کی حمد و ثنہ بیان کر دوں یہ کیسی کوتائی آج محمد کے لشکت سے ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی دب گر گر آیا یا ربی جو تُو نے ہدایت تا کی ہے اللہم حبی بلینل ایمان وزینو فی قلوبنا و ایمان کی نمت جو عطا کیا ہے یا ربی ایمان کو عزیز کر دے ہمارے قریب ہمارے دل کو اسلام کی تعلیمات سے منور کر دے روشن کر دے عمل کرنے والا بنا دے خوشی سے قبول کرنے والا بنا دے خوشی سے سمانے والا بنا دے یا ربی کفر کو چھوڑ کر آگئے لیکن پھر التجاہ کرتے ہیں کفر سے ہم کو بچا لینا فسکو فجور سے ہم کو بچا لینا حد سے گزر جانے سے ہم کو بچا لینا نافرمانی سے ہم کو بچا لینا عدیث دوستو یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے اور بھکارتے تھے اللہم حبیوینلن ایمان وزینہو فی قلوبنا وکر رہینے للکفر والفزوق والسعیان وجعلنا من الراشدین یا ربی اس آسمان کے نیچے یہ شہدہ کی زمین پر کڑے ہو کر ہم گرگیراتے ہیں یا ربی ہمیں رشد والوں میں پہنچا دے ایسی غلطی پھر کبھی ہونے نہ دینا اس کے بعد ایسی ثابت خدمی کا مظاہرہ ایسے ایمان کا مظاہرہ ایسے عمل کا مظاہرہ ایسی عبادتوں کا مظاہرہ ایسی جان شاری کا مظاہرہ ایسی مسلمانوں کی مدد کا مظاہرہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ لَوْ يُتِعِيكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعْنِتُمْ اللہ نے کہہ دیا جو تم نے مانگ لیا وہ شہدہ کی زمین پر کھڑ کر اللہ اعلان کرتا ہے ہم نے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا ایمان کو مضبوط کر دیا ہدایے سے نواز دیا گمراہی سے بچا لیا اللہ اعلان کرتا ہے صحابہ اکرام کی جماعت کے بارے میں اولائکہ ہم الراشدون ارے اللہ کے قریب تم سب رشد بانے والے ہو اللہ کے قریب تم ہی ایمان کے کمال کو پہنچنے والے ہو اللہ کے قریب تم سب ہدایت والے ہو عدیس دوستو یہی ہدایت کا گروپ ہے صحابہ اکرام کی جماعت صلفِ صالحین جسے کہا جاتا ہے جس کے منج کو صلفیت کہا جاتا ہے جس کے منج کو لے کر جماعت اہلِ عدیس چلتی ہے جس کے منج کو لے کر حقیقِ اہلِ سننہ والجماعت کہتے ہیں عدیس دوستو رمضان کا مہینہ آ گیا اور آپ نے صحابہ کے منحج کی قدر نہیں کر لی تو آپ نے رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا آپ نے صحابہ کے طریقے کو نہیں پہچانا تو رمضان سے کوئی فائدہ نے اٹھایا حدیث دوستو یہ صلفیت ہے یہ منحج صحابہ ہے یہ وہ راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ارے رُجْد پا گئے ارے کمال پا گئے اس ہدایت کو سمال کر اس عمل کو سمال کر جو اللہ نے عطا کر دی پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اتَّبُهُمْ بِحِسَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُونَ ارے جو حسان کے ساتھ صحابہ کے نقش قدم کو تھام لے گا اللہ ایسے لوگوں سے بھی راضی ہو جائے گا اور ایسے روک اللہ سے راضی ہو جائیں گے عزیز دوستو زندگی کے ہر موڑ پر صحابہ کے نقش قدم کو تھام لینا صحابہ کے طریقے کو تھام لینا جہاں نماز میں گڑ گڑا کر ہم ہر رکت میں بھکار کر کہتے ہیں اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اے ربی ہمیں ہدایت عطا کرنا تو عزیز دوستو ہدایت یہاں دو اعتبار سے ہے پہلی ہدایت یہ ہے جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرنا جو سو ہدایت کا راستہ اور عبادت ہے ہدایت دوسری قسم کی یہ ہے جن کاموں سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا ان کاموں سے بچنا یہ ہدایت اور یہ ہدایت کا راستہ ہے اِحْدِنَ السِّرَاطَ سِرَاط کونسی ہے ہدایت سیرات کیا ہے سیرات سے مراد دو چیزیں ہیں عدیس دوستو ایک تو علم ہے جو صحیح علم ہم کو حاصل کرنا پڑے گا وہ دینِ السلام کی تعلیم جو صحابہ اکرام سمجھتے تھے ویسے سمجھنا پڑے گا سیرات کے دوسرے معنی عدیس دوستو عمل کے ہے عمل ویسا ہونا چاہیے جیسے کہ صحابہ اکرام کا عمل تھا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اِحْدِنَ السِّرَاطَ المُسْتَقِيم پھر اگلی آیت میں کہا سِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ جن پر انام کر دیا گیا ان کا تذکرہ اللہ نے کر دیا اُلَائِقَ هُمُ الرَّاسِدُونَ ارے کمال کو پہنچنے والے ایمان کے ہدایت ایافت اگر کوئی لوگ ہے وہ صحابہ اکرام کی لوگ ہے حدیث دوستوں مسئلہ کی اختلافات کو چھوڑیے اسلام کی تعلیمات سے آپ کے دل میں اگر زید ہے تو نکال کر پھیک دیجئے منعجہ صحابہ سے اگر آپ کے اندر زید ہے تو نکال کر پھیک دیجئے صلفِ صالحین صلفیت کی راہ سے آپ کے دل میں زید ہے تو نکال کر پھیک دیجئے صحیح حدیث دوستوں یہ گمراہی کب تک لے کر چلیں گے یہ زید کب تک لے کر چلیں گے یہ نفرت کب تک لے کر چلیں گے ارے آپ کی نفرت اللہ سے کتاب سے ہو رہی ہے آپ کی نفرت ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہو رہی ہے آپ کی نفرت صحابہ کے راستے سے ہو رہی ہے نہ دنیا میں کامیہ بھی مل سکتی ہے نہ آخرت میں کامیہ بھی مل سکتی ہے عدیس دوستو ان کے روز دن کے روز ان کے نقش خدم کو تھام لیجئے اداعیت جو اللہ عز و جل نے عطا کی ہے اس اداعیت کے سامان کو مضبوطی سے پکڑ لینا